اشراقت نفس ہجت نہیں ہے شریعت میں پہلے قرآن و سنت ہے خوابوں کا درجہ اس کے بہت بعد ہے خواب نبوت کا چھالیسہ حصہ ہے جبکہ قرآن و سنت عین نبوت ہے سمجھ گئے کیا نہیں سمجھ گئے یہ خوابوں نے بڑے بڑے صوفیہ کا بڑھا گھرک کیا ہے جب انسان نیک بنتا ہے نا تو اس کی تباہی خوابوں سے شروع ہوتی ہے یاد رکھو اس کو اچھے اچھے خواب آنا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ سمجھتا ہے کہ میں بلکل کیا ہو گیا ہوں پہنچ گیا ہوں خواب کوئی حقیقت ہے لیکن اتنی نہیں ہے جتنی لوگوں نے بنا لیے پہلے اعمال ہیں اس کے بعد کیا ہے اب بول لو نا یار خواب لوگ بہت زیادہ استخارہ کر کے خواب آئے گا پھر تو بہت ہی پروٹوکول دیتے ہیں اس خواب کو گراؤنڈ ریالیٹی کو نہیں دیکھتے زمینی حقائق کو نہیں دیکھتے خوابوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ خواب آیا کاروبار بہت چمکے گا رہے ہیں بھائی نہیں چل رہا سردیوں میں کون برف بیچتا ہے دسمبر میں برف بیچ رہا ہے کہہ رہے ہیں مجھے کیا آیا تھا خواب آیا تھا ہاں تو خواب جو ہے نا خواب ان کو زیادہ پہلے گراؤنڈ ریالیٹی ہے اس کے بعد دوسرے درجے میں خواب ہیں اچھا خواب آگیا چلو بھئی اچھی بات ہے اللہ کی طرف سے کچھ حوصلہ وزائی ہو رہی ہے لیکن اعمال خراب ہیں اور خواب میں جنت میں ٹہل رہے ہیں تو یہ شیطان کا دھوکہ ہے اور اعمال اچھے ہیں گناہوں سے بچنے کی توفیق مل رہی ہے خواب میں جہنم آ رہی ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے قرآن کیا کہہ رہے ہیں جو دے گا اللہ کی راہ میں صدقہ کرے گا اور گناہوں سے بچے گا اس کو جنت کی طرف لے جائیں گے اور جو کنجوسی کرے گا صدقہ تو خیرات نہیں کرے گا اور شریعت کے حکام کو فالو نہیں کرے گا اللہ سے تکبر کرے گا فَسَنُوا يَسِّرُهُ لِلْعُسْرَةُ تو ہم اس کو جہنم کی آگ کی طرف دھگے لیں گے اس کو آہستہ آہستہ تو پہلے قرآن و سنت ہے خواب کا درجہ اس کے بولو بھائی بعد ہے تو اس لئے کسی کو خواب میں آ جائیں مرزا سچا نبی ہے کچھ بھی نہیں ہوتا خواب میں آ جائیں فلاں پیر صاحب ہیں فلاں ہیں اس سے کوئی فرق یہ سارے جتنے باطل فرقے ہیں گمراہ لوگ ہیں یہ سب الہامات اور خوابوں کی پیداوار ہیں یہ بات یاد رکھ یہ سب کے پاس کرامتیں ہوتی ہیں میرے پیر صاحب کو میں نے چاند پہ دیکھا میں نے ان کو مریخ پہ ٹہلتے ہوئے دیکھا صحیح ہے نا میں ان کو قبر سے نکلتے ہوئے دیکھا سب کے پاس کس سے بہت ہوتے ہیں اور انہی چیزوں سے یہ لوگ متاثر ہوئے